سبسٹرائب تو ہر چینل اور پریس دی بیل آئیکن اس کے سوال کی جواب خود سے حل کر سکیں گے لطیف فن مصوری لطیف فن مصوری یہ کلاسیکل آرٹ کو بھی کہتے ہیں قدیم بھارتی عدب میں مختلف فنون کے بارے میں تمام پہلوں سے غور کیا گیا ان میں کل چو سٹھ فنون کا ذکر ہے کتنے فنون ہیں؟ چو سٹھ فنون ہے اس میں فن مصوری کا ذکر آلے کھیم یا آلے کھیا ویدیا یعنی علم خاکہ نگاری کے نام سے کیا گیا ہے کیا ذکر ہے؟ علم خاکہ نگاری آلے کھیم علم خاکہ نگاری کے مصدس یعنی چھے اہم پہلو ہے قدم بھارتیوں نے ان پر انتہائی باریکی سے غور خوص کیا تھا اس میں روپ بھید مختلف شکلیں تناسب یعنی متناسب ساخت اور پیمائش جذبہ یعنی چہرے سے تاثرات کا اظہار حسن یعنی احساس حسن مشابیت حقیقت سے خریب تشویر کشی اور ورنکہ بھنگ یعنی رنگوں کا احتمام مصدس میں چھے پہلو ہے یہ چھے پہلو یاد رکھنے ہیں مختلف مذہر جماعتوں کی مخدس کتابوں پرانوں فن تعمیرات کی کتابوں میں مندر کی تعمیر کے زمن میں تصویر کشی اور سنگ تراشی کا ذکر پایا جاتا ہے چلی اگلا حصہ دیکھتے ہیں مختوتات میں مساغر تصاویر یعنی خط میں مساغر یعنی چھوٹی چھوٹی جو تصاویر ہوتی ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے خلبی مسعودوں میں چھوٹی جسامت کی تصویروں پر ایرانی طرز کا اثر تھا جنوب میں مسلم حکومت کے زیرہ سرپلس تھی دکنی طرز کی مساغر تصویریں بنائی جانے لگی مغل شہنشاہ اکبر کے دور حکومت میں یعنی کہاں پر بنائی جانے لگی دکن میں اب وہ دیکھتے ہیں مغل مغلوں نے کیا کیا مغل شہنشاہ اکبر کے دور حکومت میں ایرانی اور بھارتی مصابیروں کی طرز کی آمیزشت سے مغل طرز کی مساغر تصویر کشی کا آغاز ہوا یعنی مغلوں نے بھی چھوٹی چھوٹی تصویروں کو بنانے کی شروعات کی تھی یعنی تصویروں میں آپ کو نظر آسکتا ہے یورپی طرز مصوری برطانی دور حکومت میں بھارتی طرز مصوری پر مغربی طرز مصوری کا اثر دکھائی دیتا ہے یعنی جب بھارت میں بریٹش لوگ آئے تھے تو انہوں نے یہاں پر اپنے طرز مصوری کا نظر یہاں پر اثر ڈالا پونہ کے شنیوار وارا میں سوائی مادہ و راو پیشوا کے اہد میں ایک اسکارٹش مصوری جیمز ویلز کی خیادت میں ایک مدرسہ فن اسکول آف آرٹ خائم کیا گیا تھا یعنی کون تھا ہو جیمز ویلز اس نے کیا کیا تھا سوائی مادہ و راو پیشوا کے اہد میں کیا کیا تھا ایک مدرسہ فن یعنی اسکول آف آرٹ خائم کیا تھا اس نے سوائی مادہ و راو اور نانا فرنویز کی تصویریں بنائی تھی ویلز کے ساتھ کام کرنے والے ایک مراتہ مصور گنگا رام تامبٹ کا خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہیے یعنی گنگا رام تامبٹ جو ہے یہ ویلز کے ساتھ کام کیا کرتے تھے انہوں نے ایلورا اور کارلا کے غاروں میں تصویریں بنائی ہے گنگا رام تامبٹ نے کام بنائی ایلورا اور کارلا گنگا رام تامبٹ کی اپنے استاد کے ساتھ ایک تصویر بنائی ہوئی ہے وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے ان کی کئی تصویریں امریکہ کے یل یونیورسٹی کے یل سینٹر آف بلٹش آرٹ میں محفوظ ہے اشیا کی ہو بہو تصویر کشی مغربی طرز مصوری کی اہم خصوصیت سمجھی جاتی ہے ممبئی میں اٹھا سو سبتاون اس وی میں قائم کردہ جے جے اسکول آف آرٹ انڈسٹری مغربی طرز مصوری کی تربیت دینے والے آرٹ اسکول میں کئی نامی گرامی مصور ہو گزرے ہیں یعنی بھارت کا سب سے پرانا جو آرٹ اسکول ہے وہ اٹھا سو سکتاون میں قائم ہوا تھا ممبئی میں جسے جے جے اسکول آف آرٹ کہتے ہیں شاید آپ کبھی بامبے جائیں گے یا ممبئے جائیں گے تو آپ کو وہاں پر جے جے آرٹ گیلری بھی ملے گی جہانگیر آرٹ گیلری وہاں پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ان میں سے پیسٹن جی بومن جی نے اجنتا کے غاروں کی تصویروں کے موڈل بنانے کا کام کیا تھا کس نے بنایا تھا اجنتا کے غاروں کی تصویریں پیسٹن جی بومن جی فن سنگ تراشی سنگ تراشی سائے آبادی فن ہے سنگ تراشی کیا ہے سائے آبادی نے تین طرف سے دکھنے والا جسے آپ 3D بھی کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں مثلا مورتی مجسمہ مناخش برطن اور آشیا پتھر کی سلے تراشی اکندہ کی جاتی ہے اس کے لئے پتھر دھات اور مٹی استعمال کی جاتی ہے ایلو روکہ کیلاج غار پتھر کی سالم سل سے تراشا ہوا بے نظیر مجسمہ ہے سارنات میں اشک کی لات کے اوپری اسے میں چار شیروں کی مجسمیں پر موبنی تصویر بھارت کا خومی نشان ہے بھارت کا خومی نشان کیا ہے یہاں تصویر میں نظر آ رہا ہے اشک کی لات جو ہے شیروں کی تصویر یہ بھارت کا خومی نشان ہے عوامی سنگ تراشی یہ بہت اہمہ دیکھا غور سے سنیئے مظوری کی طرح سنگ تراشی کا فن بھی ہجری عہد سے پایا جاتا ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پتھر کے آواز بنانے کا آغاز بھی ایک طرح سے سنگ تراشی کے فن کا آغاز ہے بھارت میں مذہبی مواقع پر مٹی کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجہ کرنے یعنی نظر کرنے کا کام رواج ہڑپا تہذیب کے زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے یہ رواج آج بھی بنگال بہار گجرات راجستان جیسی کئی ریاستوں میں پایا جاتا ہے یعنی مذہبی مواقع پر مٹی کی مورتیاں بنانا مہاراستوں میں بنائی جانے والے گنیش کی مورتیاں گوری کے مکھوٹے بیلوں کے پولہ تہوار کے لیے تیار کی جانے والے مٹی کے بیل اجداد کی یاد میں خائم کی جانے والے لکڑی کے مکھوٹے کا کھمبا سنگی یادگارے دیواسی گھروں میں اناج زخیرہ کرنے کے لیے کھوٹھڑیاں وغیرہ فن سنگ تراشی کی عوامی مثالیں ہیں اب دیکھیں یہ تمام چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے کلاسیکی فن سنگ تراشی ہڑپا تہذیب کی مہرے پتھر اور کانسے کی مجسمیں پانچ ہزار سالیہ اس سے زیادہ خدیم بھارتی مجسمہ سازی کی روایت کی گواہ ہے اب دیکھیں یہاں پر وادی سنگ کی تہذیب کے ہڑپا تہذیب یہاں پر سامنے آگئی ہے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ موریہ سمرات اشک کے اہد میں پتھر کے ستنوں کو تراش کر صحیح معنوں میں سنگ تراشی مجسمیں تیار کرنے کا آغاز ہوا تھا مدی پردش میں سانچی اور بھارہوت کا اسطوب پہلی بار اشک کے زمانے میں تعمیر کیا گیا اس پر دیدہ زیب سنگ کی سیلو کی سجاوٹ بات کے دور یعنی دوسری صدی خبل مسیح میں کیے جانے کا خیاس ہے بودھ مذہ بھارت کے باہر دور تک پھیلا اس وجہ سے ان ملکوں میں بھی اسطوب تعمیر کرنے کی روایت کا آغاز ہو گیا اب یہ دیکھیں بھارہوت اسطوب کی سنگ تراشی کا ایک مجسمہ دکھ رہا ہے اور یہ نہ صرف بھارت میں بلکہ پھوری دنیا میں یہ پھیل چکا ہے بودھ مذہب کی روایت کے ساتھ یہ پھورے دنیا میں پھیل گیا ہے بور بدور اسطوب یہ کی ایک تصویر دی گئی ہے دیکھیں انڈونیشیا میں انڈونیشیا میں بور بدور بورو بدور کے مقام پر تعمیر کردہ اسطوب دنیا کا سب سے بڑا اسطوب ہے اسے آٹھوی یا نوی صدی اسوی میں تعمیر کیا گیا تھا یونوسکو نے 1991 میں بور بدور کو عالمی ورثہ یعنی ورلڈ ہریٹیس سائٹ کہا ہے بھارتی علم مجسمہ سازی آفغانستان اور آس پاس کے علاقوں میں دوسری صدی خبل وسیع میں فن سنگ تراشی کا گاندار یعنی خندار طرز وجود میں آیا جس پر ایرانی اور یونانی اثرات تھے پہلی سے تیسری صدی اسوی یعنی کشان کے عہد میں مقامی طرز فن اور خندار طرز کے امتزاز سے سنگ تراشی کا مطورہ طرز وجود میں آیا اس طرز نے بھارتی علم مجسمہ سازی کی بنیاد ڈالی دیوی دیوتاو کی تصویریں استعمال کرنے کا خیال پہلی بار کشان اس سکھوں پر دکھائی دیتا ہے گپت دور حکومت میں بھارتی علم مجسمہ سازی کے اصول بنائے گئے اور فن مجسمہ سازی کے میار کا تائین کیا گیا نوی سے تیری سدی اسوی کے دوران چول راجاؤں کی سرپرستی میں جنوبی بھارت میں کانسے کی مورتیاں بنانے کا فن وجود میں آیا اور شیو پارواتی نٹ راج لکشمی وشنو جیسے دیوی دیوتاو کی مورتیاں بنائی جانے لگی امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ